بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمی محمد عفان عفضل اور آپ دیکھنے یہ مصر ویزا جائے جانس میں لے کرتا ہوں آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا حل جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائز نہیں کیا ہوں اسے ریکشتے گانر چینل کو لائک کریں سبسکرائز کریں اور شیئر کریں تاکہ ہوایے کمنٹری میں اضافہ ہو آج کی جو ویڈیو ہے وہ یوکے امیگریشن کے حوالے سے ہیں کچھ چینجز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم یوکے ویزا کے اوپر آ جاتے ہیں اس میں کچھ چینجز ہوئی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر آ رہے جی اب آپ یوکے ویزا کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو یہ اصل میں ایسا نہیں ہے اس میں چند لوگ اہل ہیں جو کہ کام کر سکتے ہیں وہاں آپ کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو ایسے لوگ جن کے پاس یوکے کا ویزا ہے وہ ریموٹلی یوکے میں آکے کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ امپلائر ہیں اپنے بیک ہوم میں کسی کمپنی کے اور آپ کو وہاں سے کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ کمپلیٹ کریں ریموٹلی مطلب آپ یوکے میں موجود ہیں آپ آن لائن ان کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ پرائمری ریزن نہیں ہونے چاہیے آپ کے یوکے میں ٹھہرنے کا سیکنڈ ہم آجاتے ہیں جی جو سانٹس ہیں ریسرچر ہیں ایکڈیمیٹس ہیں ان کو اللہ ہے کہ وہ ریسرچ کو کنڈیکٹ کریں مطلب پہلے ان کو سپیشل ویزا لینا ہوتا تھا کہ آپ جو اینا ریسرچ کرنی ہے تو ہمیں یوکے کا ویزا جو بھی کٹ گئی تھے وہ دی جائے لیکن اب یہ لوگ آپ کے بغیر پرمیشن کے ریسرچ کر سکتے ہیں ریسرچ کا جو کام ہوتا ہے سب سے امپورٹن یہ لوگ کے حوالے سے وکیلوں کے حوالے سے ہیں ان کو بہت زیادہ انہوں نے لیکسیبلٹی دے دی ہے کیسے کہ اب جو بھی وکیل ہیں اور اسی سے وہ یوکے میں آ کے جو پہلے ان کو اللاؤ تھے وہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ یہاں پہ ایویڈنس دے سکتے ہیں کوٹ میں جا سکتے ہیں ملو ایز ایویڈنس آپ وہاں جا کے بیانات کلمت کروا سکتے ہیں اور ایکسپرٹ وٹنس کے طور پر بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آہ لیگل پروسیڈنس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ آپ اس مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پروسیڈنگ لیگل پروسیڈنگ کر سکتے ہیں اپنے کلائن کے بھیاپے اور ٹیچنگ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ ایمپورٹن اپ ڈیٹس ہیں اس وزٹ ویزا کے حوالے سے تو اب ہم آ جاتے ہیں یہ جو تھریشورڈ جا رہا ہے انکم تھریشورڈ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوکے کا جو سپاوس ویزاوز کی انکم تھریشورڈ کو فائنل لائز کر دیا گیا ہے کونٹی نائن تھازن اب ہوگی ابھی اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا جائے گا سپرین سے اور کونٹی نائن تھازن کے بعد اگلے سال تک اس کو بڑھا کے تھرٹی ایتھالن سیون ہنگر تک کر دیا جائے گا لیکن پہلے فیس کے اندر ٹوانٹی نائن تھازن آپ نے میٹ کرنا ہوگا جو ٹائر ون کا یہ سکل ورک ویزا ہے سکل ورک ویزا جس کو کہتے ہیں یوکے کا ورک پرمنٹ اس کی جو انکم تھریشورڈ ہے ایٹ ارمومنٹ وہ مینیموم چھتیس ہزار دو سو ہے سال آنہ اس کو بڑھا کے انہوں نے ڈائریکٹ کر دیا ہے ترٹی ایتھالن سیون ہنگر اپریل سے یہ ایمپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے لیکن یہ جو چیز ہے یہ کیئر ویزا کے حوالے سے نہیں ہے کیئر ویزا کا جنکم تھریشورڈ ہے وہ وہی رہے گا ٹوانٹی سکس تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ اور اپریل کے بعد سے جو کیئر ویزا ہے موسٹ امپورٹن یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ڈیپنڈنٹ الاؤ نہیں ہوں گے ڈیپنڈنٹ نہیں آ سکتے ہیں کیئر ویزا کے اوپر اور لیکن جنہوں نے آرڑی اپلائے کیے ہوئے ہیں ویزے وہ پرانی کے اندر ہی آئیں گے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا ویزا لگ گیا اور آپ نے اپنے ڈیپنڈنٹ کو اس کو انکلوڈ نہیں کیا اور آپ اپریل ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے بعد ان کو انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیئر ویزے کے اوپر تو پھر آپ کو یہ پیس نہیں ہے آپ کو اپلائے نہیں کر سکتے اپنے ڈیپنڈنٹ کا یہ بات ذہن میں رکھ لیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ڈیپنڈنٹ جنرلی سے مکمل طور پر بن ہو جو کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ اپنے ڈیپنڈنٹ کو نہیں لاسکتا انٹل ان انلس وہ پی ایڈی یا کسی ریسرچ ڈگری پہ نہیں ہے تو یہ بات آپ جانے میں رکھیں دو تھی دو اس کے اندر پوائنٹس آ رہے ہیں کیا جو نارمل سکیل ویزا ہے اس پر ڈیپنڈنٹ اللاؤڈ ہیں تو بلکل اللاؤڈ ہیں جی اب اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے لیکن اس کا انکم تھرائش وڈ بڑھا کے تیرٹی ایت سیون ہنڈڈ کرنے جا رہے ہیں کیا 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 ویزا کے اوپر ڈیپنڈنٹس اللاؤڈ ہیں جی نہیں اللاؤڈ ہیں اپریل پونٹی ٹھونٹی فور کے حال آپ کو اللاؤڈ نہیں ہے یہ تھوڑا سا کیونکہ یہ دو سیم ہی ورک پرمیٹ آتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ ان کے اندر ہیں ایک کیا ویزا اور ایک نارمل ورک پرمیٹ جو سکیل ورکر ہے اب ان دونوں میں ڈیپنڈنٹس کا فرق آ رہا ہے اور انکم تھائش وڈ کا فرق آ رہا ہے جس کو میں نے اچھے طریق سے ایکسپلین کر دیا آپ کے سامنے تو اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈیپنڈنٹس کا بھی اپنے ساتھ ابھی کر دیں کیونکہ ابھی فائنل چانس ہیں آپ کے پاس اس کے بعد یہ بن ہونے جا رہا ہے اپریل کے اندر اور فیصل میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں امیگریشن ہل سرچات جنوری کے انڈ تک ڈبل سے بھی زیادہ ہو رہا ہے جی اب یہ سکس اندر ٹونٹی فور پاؤنڈ ہے تو وہ ون تھاوزن تھاٹی فائنڈ ہو جائے سالانہ تو یہ ساری چیزیں بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہاپ آپ ڈبل ساندھائی ہوگی اپنا اور اپنے ادگرلوں کا بہت زیادہ ہے تو میں اس چینل کا بھی تینک یو